بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہو اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں پشاور پرس کلپ کے باہر آہ زلہ قرم کے جو متاثرہ آہ قبائل کے لوگ ہیں انہوں نے کیمپ لگایا واہ ہے ایم اے نے شاندانہ گلزار نے اس کیمپ میں شرکت کی ہے ارباب شیر علی نے شرکت کی ہے عرفان سلیم شریک ہوئے ہیں آہ شاندانہ میڈم یہ بتائیے کہ آپ تو آہ بنو بھی گئیں بنو کے مسائل بھی آپ کے آہ گوشت گزار کیے گئے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا آہ علی امین خان خود گئے وہاں پہ اور انہوں نے تمام جو مطالبات تھے وہ منظور کیے یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ یہ لکھا ہے کہ جی وزیرالہ صاحب آپ کدھر ہیں اور سبائی حکومت خاموش کیوں ہیں یہاں جب آپ آئے تو آپ کے سامنے کیا مسائل رکھے گئے اور اس میں سبائی حکومت کیا کر رہی ہے شکریہ دیکھیں پاکستان میں ایک فنڈمنٹل مسئلہ ہے ہر بندہ دوسرے کی نوکری کرتا ہے ہر ادارہ دوسرے ادارے کا کام کرتا ہے اسلام کو ہم سیاست بنا دیتے اور سیاست کو اسلام بنا دیتے اس سے ملک میں تباہی پھرتی ہے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے اگر ایک بے گناہ کی جان لی تو یعنی کہ ساری مسلمانیت آپ کی قتل ہو گئی انسانیت ساری قتل ہو گئی اس وقت قرم میں سو سے زیادہ لوگ شہید ہو سکے اہل تشریبی اہل سننا بھی کیا یہ دونوں مسلمان نہیں ہے کیا یہ پاکستانی نہیں ہے اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اس کو کس میں چھیڑا ہے عمران خان کی حکومت تو گیاروہ سال یہ ہو چکا ہے کوئی ایسی اشیوز نہیں تھے نہ سیکٹیرین تھے نہ ٹیرریسٹ تھے سب کچھ ٹھیک تھا خان کے جاتے ساتھ ہی آسمان سے ٹپک پڑتے ہیں ٹیرریسٹ بھی آسمان سے ٹپک پڑتے ہیں زمینی پرابلمز بھی سارے پاکستان میں اس وقت زمین کی تنازع چل رہے ہیں ہمارا نیشنل اسیملی کے جو ایم این ایس کا ہسٹل اس کے ساتھ ایک اور بن رہا ہے اس پر تنازع ہے اور وہ چھے آٹھ سال سے بند ہے اس پر تو کوئی فائرنگ نہیں ہوتی ہے قرم میں کیوں فائرنگ ہوتی ہے میں نے اس دن بھی کہا تھا ٹیرریسٹ جہاں وسائل ہوتے ہیں وہاں داشتگرد بھی ہوتے ہیں وہاں پہ قتل عام بھی شروع ہو جاتا ہے وہ شیاسوری مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے یہ سٹیٹمنٹ ایس پی ٹی آئی نہیں میں شاندانہ گلزار پاکستان کے ایک باشندہ ہوں کے پی کے کی ایک انسان ہوں نہیں ہوں میں مینے نہیں ہوں میں خاتون میں صرف ایک مسلمان ہوں مجھے حق ہے بولنے کہا کیوں ہمارے لوگ منے پرستان میں ہمارے لوگ مرتے ہیں کشمیر میں مرتے ہیں یہ کوئی مزاق بن گیا جہاں دیکھو مطلب عجیب بات ہے نا یوروپ میں داشتگرد پہنچتے ہیں نا امریکہ سارے یہیں آ جاتے ہیں ہم ان کے ساتھ اس لیے بیٹھے ہیں ان کو ریئی شورنس دینے کے لیے میں خود اہلے سناؤں شرباب شیر علی بھی ہیں عرفان سلیم بھی ہیں لیکن کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا ہمارے جھنڈے میں جو سفید رنگ اقلیتوں کے لیے نہیں ہیں مذہبی اقلیتوں کے لیے ہم سب کے لیے بولیں گے ہمیں آئین نے قانون نے قرآن نے حق دے بولنے وہ ہم بولیں گے ہم جرگے کروائیں گے ہم امن کروائیں گے ہمارا ایک یہ پی ٹائ کے ہو نہ ہو ہمیں ووٹ دیتے ہو نہ دیتے ہو بہت لوگ اس وقت جو پی ٹائ کے نہیں ہیں تو کیا مطلب ہے اگر ہر چیز میں ہم سیاست کریں گے ہم اس لیے سرف ان کے پاس بیٹھے ان کو ریئی شورنس دیئے ابھی ہم انشاءاللہ جارے سی ایم صاحب کے پاس بات کریں گے ان کا پاؤغام پہنچا رہے ہیں سی ایم کو پتا ہے وہ اپنی لیول بیسٹ کر رہے ہیں مجھے پتا ہے کہ اگر جتنی لاشے گری ہیں اس سے ٹرپل گر جاتی اگر وہ ایمیجیٹلی ایکٹ نہ کرتے لیکن پرابلم وہاں یہ ہے جو بنوں میں ہوا کہ جیسے میں نے کہنا ہر ادارہ دوسرے اداری کی کام کرتا ہے اگر ہر ادارہ اپنا کام ایمانداری سے کرے ضرورت نہیں پڑے گی ابھی بھی پڑا چنار کہ مجھے لوگوں نے کال کی میرے حلکے نے اور وہاں اپنے بچاروں کو فوجی کیمپ لے کے گیا وہاں سے ان کے لیے ٹرانسپورٹ آرینج ہو رہی ہے اس وقت تمام اداروں کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا تمام فرقوں کو بٹھنا ہوگا تمہاری تمام زبانوں کی لوگوں کو گلہ میرا فیڈرل گورنمنٹ سے ہے یہ ان کا کام ہے وہ کدھر گئے ہیں ان کا سارا دن یہ کام ہوتا ہے امران خان کو پکڑو پی ٹی آئی کی ورکر کو پکڑو ایم این اے کو اٹھا لو بس ان کی یہ کام ہے حاجی امتیاز کو اٹھا لو امیر سلطان کو اٹھا لو ان کو یہ نہیں نظر آرہا یہ سوئے ہیں بڑی بڑی آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں بائیڈن کا غم ان کو ہے موڈی کا غم ان کو ہے پاکستان کا غم ان کو نہیں ہے اس لیے نہ اہل لوگ آئے تھے کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کریں اور یہ جی پلیٹر میں لوگوں کو دے دے کہ لے لے ہم نے دوبارہ کی غلامی مان لی ہے یہ جو ہو رہا ہے قرم میں یہ کفر ہے یہ ظلم ہے صوبائی حکومت نے جیوریشن کمیشن کے لیے رجوع کیا ہے پشاور ہائی کورٹ سے نو مئی کے واقعات کے حوالے سے اس پر وفاقی وزرہ کبھی ردے مل آیا ہے اور عظم بخاری کبھی ردے مل آیا ہے عظم بخاری کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہی جہاں تک فیڈرل آپ کے منسٹرز ہیں کیونکہ وہ صوبے میں میرے ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ماشاءاللہ اتنے میز گائیڈڈ ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں پرائم منسٹر سی او ایس بیٹھا ہوتا ہے میٹنگ میں اور اتا تارر اور یہ خواجہ آصف کہتی کہ ہم نے تو ملٹری آپریشن کی بات ہی نہیں کی ہم نے تو کہا ہے کہ عظم استقام ہے یا عذاب استقام ہے جو بھی ہے کہ یہ تو ایک پیسفل آپریشن ہوگا پاکستان کے لیے ہم نے انویسمنٹ لانی ہے دو دن بعد کابینہ سائن کر کے کہتی نہیں جی تو ملٹری آپریشن ہے ان کے کونسی بات مانی جائے جب جھوٹوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے اچھا یہ جو آپ نے فرمایا پریس کانفرس کے دوران کے اٹھارہ گھنٹے کلو شیڈنگ اریالہ جیل میں ہو رہی ہے اریالہ جیل میں نہیں امران خان کے لیے ہو رہی ہے اچھا پوری جیل میں نہیں جی بکل بھی نہیں اس بندے کو مجبور کیا جارے کب اس کی بیوی پہ اٹاک کب اس کے ورکرز پہ اٹاک کب اس کے خوراک پہ کب اس کے صحت پہ یہ کسی طریقے سے غلامی مان جائے اپنا ایمان چھوڑ دے وہ سجدہ رب العالمین کو کرتا ہے بائیڈن کو نہیں کرتا ختم تو امران خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ سپورٹس مان ہے لیکن سب سے زیادہ چیز اس کا دل اپنے قرآن اپنے اللہ کے ساتھ ہے اس کو کچھ نہیں ہونا